اسلام علیکم ڈیئر لرنرز اینڈ آن ٹپ نوز ویلکم ان دے ویڈیو ہم اس ویڈیو میں ملاقات کرنے والے ہیں اپنے ان سٹوڈنٹس سے جو وی او سوفیر ہاؤس سے گراجویٹ ہوئے ہیں اس وقت تو یہ آئی ٹی انڈسٹری میں جاپ کر رہے ہیں لیکن ان سے بات کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ نمبر ایک ہم ان کو دیکھتے ہیں with the eye of potential tech آن ٹپ نوز اور دوسری امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو آئی ٹی انڈسٹری کے جو ڈائنیمکس ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں ہیں سب سے پہلے تو محمد حسام ہم محمد حسام کے ساتھ ہیں محمد آسیم محمد بلال حسن رزا اور حسن رزا کے ساتھ ہمیں جوائن کی ہے شہزاد اسلام نے اور یہ سارے کے سارے اگین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا گراجویٹ ہوئے ہیں ویو سوفیر ہاؤس لاہور سے سو ان سب کو ویلکم کرتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں محمد حسام کے طرف حسام ویلکم سب سے پہلے تو یہ بتائیں حسام کے آپ ویو سوفیر ہاؤس میں انڈک کیسے ہوئے تھے جی دیکھیں سب سے پہلے جو ہے مجھے اس کا ایک ایڈورٹائز ملا تھا سوشل سائٹ پہ تو وہاں سے میں نے یہاں پہ اپلائی کیا اور دن انہوں نے انٹرویو کال کیا اور انٹرویو کال کرنے کے بعد میری جو ہے ٹیسٹ اسیسمنٹ ہوئی یہاں پہ اور اس پہ میں نے وہ کلیر کی اور یہاں پہ میری اسیسمنٹ جو انڈکشن ہے وہ میری یہاں پہ ہوئی ٹھیک ہو گیا تو آپ کونسے پروگرام میں انڈرول تھے میں بیسیقلی تھا بی ایس ان سوفیر انڈینرنگ سوفیر انڈینرنگ اچھا یہاں پہ جب انڈکٹ ہوئے ویر سوفیر ہاؤس میں تو یہاں پہ جو پروجیکٹ تھے اس کی نیچر کیا تھی یہاں پہ جو بیسیقلی پروجیکٹ تھے وہ ریل ٹائم کلائنٹس کے پروجیکٹ تھے جو ریل ٹائم اس ٹائم چل بھی رہے ہیں اور جو ہم نے اس ٹائم وہ بنائے تھے اور سیکھنی یہ ہوتا تھا کہ ہم اس پہ ریل ٹائم ورکنگ کرتے تھے اس ٹائم ہم اتنے زیادہ مچور نہیں تھے آئی ٹی میں تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو ٹرینرز تھے انہوں نے ہمیں سکھایا ٹھیک ہے اور ہم نے ان سے جو ہے کافی لرننگ کیا اور دین ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہاں سے گریجویٹ ہونے تھے پہلے جو ہے ہمیں کافی جوب آفر ہو چکی نہیں سوفیر ہاؤس میں سے ٹھیک ہو گیا سو جس بھی سوفیر ہاؤس میں سے آپ کو جوب آفر آئی ہے آپ نے کیا چیز دیکھ کر اس کو سیلک کیا تھا بسیکلی سوفیر ہاؤس کے جو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اس میں جو آپ جب انٹری لیول پہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے لننگ کتنی ملے گی کیونکہ جب بھی آپ نے اپنا کیریئر بیلد کرنا ہے آئی ٹی ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے لننگ کرنی ہے اور جتنی بھی لننگ کی جائے آئی ٹی انڈسٹری میں وہ میرا خیال ہے کہ کم پڑھ جاتی ہے بکاوز بہت ڈائنامک ہے ایور چینڈنگ ہے بار بار ہر روز ایک نئی چینڈ آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں حسام ایک اور جو امپورٹن چیز وہ یہ کہ آپ اپنے گریجویٹ کرنے کے بعد ایز اے جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فری لانسر اپنا کام بھی کر سکتے تھے فلحال جوب کا ایڈیا آپ کو کیوں آیا ہے دیکھیں فری لانسنگ کرنے کا جو سب سے بڑا جو ایک اس میں ہوتا ہے کلائنٹ انگیجمنٹ ہوتا ہے جب آپ انٹری لیول پہ ہوتے ہیں تو آپ کا کلائنٹ کے ساتھ اتنے زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا اور نہا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو کس طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے انڈسٹری کا ایکسپیرینس لیں انڈسٹری کے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ کلائنٹ کو کس طرح آپ نے ٹیکل کرنا ہے ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے جو ہے پہلے جو ہے آپ کو لگا کہ زیادہ بہتری ہے کہ آئیٹ انڈسٹری میں جا کے کچھ عرصے کا جوپ ایکسپیرینس لیا جائے پھر اس کے بعد اس طرف سوٹا جائے اچھا آسم کی طرف چلتے ہیں آسم آپ کا ایکسپیرینس سوفیئر ہاؤس کے ساتھ کیسا تھا خاص طور پر جو آپ گراجویٹ ہو کے نکلے اور آپ نے انڈسٹری کے اندر انٹری کی تھی بسکلی یہاں پر ہمیں ایم بی پی لائی پروجیکٹ پر کام کروایا جاتا ہے اور وہ ہی ہم نے ڈیویلپ کیا تھا یہاں پر گروپ میں اور گروپ میں یہ آتا ہے کہ گروپ میں سیکھنے کو ملتا ہے اور ٹیم لیڈ ہمارا ایک ہوتا ہے جو کہ ٹیم کو پروپرلی مینجل کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ٹاسک دے رہا ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ نے یہاں پر سوفٹ روز میں کمپلیٹ اپنا ایک ایم بی پی پرڈکٹ جنریٹ کر کے کمپلیٹ گئے تھے اور جب انڈسٹری میں گئے ہیں تو انڈسٹری میں جب ہم لوگوں نے اپنا وہ ہی پرڈکٹ دکھایا تو انہوں نے دیکھ کے ہی ہمیں سیلیکٹ کر لیا کہ یہ انہوں نے ڈیویلپ کیا انہوں نے انٹرویو دیا تین سے چار جوپس میڈے پاس تھی انجین میں سے میں نے ایک دو جگہ پر اپنے ہی بیو کے سٹوڈنٹس کو ہی ہائر کیا انہیں ان کی جوپ ہوگی وہاں پر یعنی آپ سورس بھی بنیں دوسرے سورنٹس کے لیے کہ وہ آپ ان کو بھی انڈسٹری کے اندر ان کو پلیس کر سکیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو لیڈنگ سوفیر ہاؤسز ہیں اس میں کیا ڈائنیمکس دیکھیں اس طرح آج کل وہ کیسے کام کر رہے ہیں کتنی ان کے پاس مارکٹ ہے کتنا وہ گروہ کر رہے ہیں بیسکلی مارکٹ تو کافی ہے لیکن سوفٹر انجینئر جو ڈیویلپر ہیں ان کے پاس کام ہے اور وہ یہ ہے بیسکلی کلائنٹس کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کمپلیٹلی ان کا ایک الگ ڈیپارٹمنٹ ہے جو مین سوفٹر آسز ہے وہ کلائنٹس کے ساتھ الگ ڈیل کرتے ہیں سوفٹر انجینئر کا کام ہے صرف ان کو جو ڈیویلپمنٹ ان کی جو سوفٹریئرز ہیں جنہیں ویب ڈیویلپمنٹس ہو گئی انڈرویڈ ڈیویلپمنٹس ہو گئی اس طرح کے جو بھی ڈیویلپمنٹس وہ سوفٹر انجینئر نے صرف وہ ہینڈل کرنے ہوتی ہیں اب کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ دریکٹلی سوفٹر انجینئر نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا انڈسٹری میں بیسکلی یہی ہو رہا ابھی سوفٹر آسزز میں تو اس طرح سے یہ کام اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے ہوتی ہے ایک اچھی مارکٹنگ ٹیم ایک اچھی مینجیریل ٹیم اور اس کے ساتھ ایک سوفٹر انجینئر اگر آپ اپنی کمپنی بھی اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھی ٹیم چاہیے جو آپ کی سوفٹر دیولپمنٹ پلس آپ کی مارکٹنگ اور آپ کی مینجیریل ایسپیکٹس کو کور کر سکے ٹھیک ہو گیا چلے اب ہم چلتے ہیں بلال کی طرف بلال آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس سوفٹر ہاؤس میں آپ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر کن کے پروجیکٹس ڈیل کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ سے آؤٹسورسنگ ہو رہی ہے اس وقت کہ لوکل بھی ہیں کچھ پروجیکٹس وہاں بھی انٹرنیشنل اور لوکل دونوں چاہ رہے ہیں اس وقت جو کرنٹ پروجیکٹ میں میں کام کر رہا ہوں وہ یوکی کا کلائنٹ ہے تو اس میں ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی مکس ہے لوکل بھی بچلا رہے ہیں اور انٹرنیشنل کلائنٹ بھی ان کے پاس ہیں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے ڈیمانڈز کا فرق ہے ڈیمانڈز کا فرق ہے لوکل انٹرنیشنل میں زیادہ دیمانڈز مل جاتی ہیں ان کو تو لوکل میں تھوڑی کم ملتی ہیں تو زیادہ تر وہ انٹرنیشنل ہی پکرتے ہیں پریلانسنگ کے ذریعے تو ان کے کافی پروجیکٹ بیس کمپنی ہے تو کافی لمبے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے پانت پانت سال کے ہوتے ہیں مینٹیننس بھی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے ہاں یہ سنسلام آج پر چاہ رہا ہے ٹھیک اور اگین وہی سوال جو ہم سب ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں سوفیر ہاؤس سے نکل کے آپ نے جب انڈسٹری کے اندر انٹری کی ہے تو آپ کو لگتا تھا کہ اب آپ کا سکل سیٹ جو ہے وہ انڈسٹری سے میچ کر گیا ہے جی الحمدللہ ایسی ہی لگتا تھا کہ جب ہم گئے ہیں انٹرویو کے لیے تو دو جنگہ سوفر ہوئی تھی ایک جنگہ میں گیا تھا انٹرویو کے لیے تو وہ دیکھتے ہی وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کام کیا ہوئے اور پھر انہوں نے انٹرویو لیا انٹرویو سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو آتا ہے اس کے بس سکل سیٹس ہیں تو انہوں نے مجھے جوب آفر کر دی جوب آفر کر دی تھی ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں حسن رزا کی طرف حسن آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال چکے آپ سب ساتھی جو ہیں وہ جوب مارکٹ میں لیکن ہمارا زیادہ فوکس ابھی ٹیک آنٹ اپنیوشپ کے طرف بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ایک دو سالوں کے اندر اس سوفیر ہاؤٹ سے ٹرین دینے کے بعد انڈسٹری میں کچھ سال جوب کرنے کے بعد اگر آپ ٹیک پنیوشپ کے طرف جاتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ایونیوز اوپن ہوتے ہیں آپشنز کیا کیا ہوں گی سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے جو انوائٹ کیا تو میں تھوڑی سی جو ہے اپنی سوفیر ہاؤٹ سے ریلیٹر جوکسپیرنس کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا یہاں سے جو میں نے ایک سال میں سیکھا اگر میں اپنے آپ کو جو ہے ایک سال پہلے دیکھوں کہ میں ایک سال پہلے کیا تھا تو میری کوشش کافی دیر سے تھی فریلانسنگ جو ہے وہ کرنے کی اور میں اس میں جو ہے وہ ٹرائی بھی کر رہا تھا تو مجھے جو سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ میری کلائنٹ سے بات اگر ہو گئی ہے کوئی کلائنٹ مجھے مل گیا ہے تو مجھے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ بنوانا کیا چاہ رہا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو مجھے وہ سمجھنے میں پرابلم تھی اور اگر کبھی کبھار جو ہے وہ مجھے پتا چل جاتا تھا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے بنانی ہے کیا ہے تو پھر یہ مسئلہ تھا کہ اب اس کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے اس کو ڈیویلپ کیسے کرنا ہے بنانا کیسے ہے تو یہ بس آدھیک گیپ کافی دیر سے چل رہا تھا تو جب میں یہاں پہ آیا ہوں یہاں پہ آکے جو ہے وہ ان کے ساتھ جب میں نے کام کی ہے سر کے ساتھ تو کچھ جو ہے وہ ہماری ورکشاپس ہوئی ہیں کہ ریکوائرمنٹ کے اوپر جب ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ کو سمجھنا کیسے تو جب وہ سمجھ لیا ہے ریکوائرمنٹ کو کہ یہ ریکوائرمنٹ کو جو ہے وہ اس کو کیسے سمجھنا ہے اس کو جو ہے وہ کیسے clarify کرنا ہے client کے ساتھ تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا جو پہلا ایک ویک point تھا client سے جو وہ اسا communication کا تو وہ میرا دور ہو گیا یہاں پیانے سے اس کے بعد جو ہے دوسرا problem تھی کہ اب requirement تو سمجھ آگئی ہے لیکن اب اس کو جو ہے وہ بنانا کیسے ہے transform کیسے کرنا جو کہ client کی requirement ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے ادھر جو ہے workshop ہوئیں کچھ جو ہے وہ technical workshop ہماری ہوتی رہیں تو اس سے جو ہے وہ میرا دوسرا بھی جو ایک پرابلم تھی وہ بھی دور ہو گئی تو اب میرا تو جو ہے وہ ایزے جو ہے وہ آگے اپنا فیوچر جو ہے وہ ایزے فری لانسر ہی لے کے جانا تھا لیکن یہاں کے جو ہے یہ چیز بھی دیکھی کہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک سپیریونس ہو کیونکہ پہلے آپ لرننگ کرتے ہیں اس کے بعد ہی ارننگ ہو سکتی ہے بلکل جب یہاں سے نکلے ہیں تو مجھے ایک آئیڈیا تھا کہ اب میرے پاس کافی اچھا سکل سٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی پھورا یقین نہیں تھا تو لیکن ہم نے کچھ جو ہے وہ انٹریوز کے دیئے اپلائی کیا کافی جو ہے وہ سوفٹر ہوسز میں اور مجھے کوئی آٹھ سے دس جگہ سے کالز آئی انٹریوز کے لیے اور میں نے انٹریوز دیئے تو ان میں سے ایک دو انٹریویور کے جو ہے وہ یہ ریمارکس تھے کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک فریشر جو ہے وہ اس طرح کی آنسر جو ہے وہ دے سکتا ہے جو ہم نے اس کے ساتھ انٹریوز کی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کانفیدنس ہو گیا کہ نہیں اب ہمارے پاس سکل سٹ آ گیا ہے یہاں سے ایک سال کمپلیٹ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں فریلانسنگ کو لے کے آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن میری جو ہے وہ ان سے بات ہوئی سر سے تو انہیں نے کہا کہ جوب بھی ضروری ہے اب جیسے کہ آپ کی پہلے بھی بات ہوئی ان سے کہ جوب اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے مزید جو ہے وہ کلائنٹ سے کیسے لیلنگ کرنی ہے ٹیم کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے ان سب کو جو ہے وہ مینج کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر میرے پاس اب اتنی زیادہ آپشنز ہو گئی تھی جوب کی کہ مجھے جو ہے وہ خود سمجھ نہیں آ دی تھی کہ کونسی جوب کو آپ کو لینی چاہیے لینی چاہیے تو اس حالے سے میں نے کافی ٹائم لگایا اس کے اوپر تو اب میں نے فائنلائز کر لیا ایک جگہ پہ میں نے ایک اچھی آفر تھی تو میں نے ان کے ساتھ کونٹیکٹ سائن کر دیا تو اب منڈے سے میں ان سے ساتھ بھی جوب پر کروں جوب آپ کرنے والے ہیں چلیں جی حسان کے بعد بات کرتے ہیں شہزاد اسلم سے شہزاد بھی گریجوئٹ ہیں ویو سوفیر ہاؤس کے شہزاد وہی سوال ہے ایوینیوز انہوں نے بتا دیا کہ وہ اپنے آپ کو فورس ہی کر رہے ہیں اور کیا ملٹیپل آپشنز ہو سکتی ہیں ایک سوفیر انجینئر کے پاس میں اپنا پہلے تھوڑا سا اپنا ایکسپیڈنس ویو سوفیر ہاؤس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پہ آنے سے پہلے ایک سب سے ایک چیز ہوتی ہے کہ نالج ہوتا ہے ہمارے اندر لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کا ایک وی ہمارے اندر وہ کانفیڈنس سے آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے کیسے کانفیڈنس سے ایکسپلین کر سکتے ہیں نالج ہم کہیں سے یوٹیوب سے بھی لے سکتے ہیں کہیں سے بھی لے لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ سیکھی ہے سیلف لرننگ کیسے کرنی ہے انہوں نے فلو کے ساتھ پریشر کو کیسے ہنڈل کرنا ہے وہ ساری چیزی یہاں پہ سیکھی ہیں جب انسان اس طرح سے ایک فلو کو پورے فلو کو سیکھتا ہے اور پھر مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں تو مارکیٹ میں میرے پاس آپشنز تھی میں آپ کو جوب آپشنز تھی یہاں پہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے میرے پاس آٹھ دس کالز تھی اور یہ جتنی بھی کالز آئی ہیں جتنے بھی میرے انٹریوز ہوئے ہیں سب نے جوب کے لیے مجھے سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے جوب کی ہے جوب کے ساتھ پھر میں نے فری لانسنگ بھی کی ہے جوب کے علاوہ فری لانسنگ بھی کی ہے پھر اس کے بعد میں دوبارہ جوب پہ آگیا ہوں اور اب ساتھ میں میں وہ کر رہا ہوں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں مطلب جو کچھ میں نے یہاں پہ سیکھا ہے جس وے سے سیکھا ہے اسی وے سے میں دوسروں کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں ان کو انڈسٹری کے انڈسٹری کا نالج میں جو میں نے اپنا ایکسپرینس لیا ہے تو وہ بھی میرے پاس ایک آپشنز آپن ہوگی ہے کہ میں دوسروں کو بھی سکھا سکوں ان چیزوں کو اسی وے سے جو ایکسپرینس میں نے یہاں سے لیا ہے اسی وے سے میں دوسروں کو ایکسپلین کر سکوں ٹھیک یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ سوفیئر انڈینئر ہیں اور اگر آپ اپنے پاس کوئی آئیڈیا سوچنا چاہ رہے ہیں جوب کے علاوہ اور آپ انٹریپنور بننا چاہ رہے ہیں تو آپ سوفیئر ہاؤس ہی اوپن کریں یا فریلنسنگ کی طرف بھی جائیں آپ اپنی کوئی آن لائن اکیڈمی یا اپنا کوئی اس طرح کا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور آپ کے پاس جتنا ایکسپرینس ہے وہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں آخر میں اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں جتنے بھی اس وقت سوفیئر ہاؤس کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ان سوفیئر ہاؤس میں جو سکلز ہیں ایک تو سوفیئر انجنئرنگ تو آپ کو آنی ہی چاہیے سوفٹ سکلز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بات کی کمیونکیشن اپنے دیکھے ہیں کہ یہ ضروری ہیں آپ کے ہارٹ سکلز کے علاوہ ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز تو میں نے یہ دیکھی ہے کہ جو یہاں پہ میں نے سیکھی ہے کہ آپ کے پاس ایک سیچوئیشن آ جاتی ہے کہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوا سوفیئر میں یہ آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ ہوتا ہے سوفیئر کی فیلڈ میں کہ آپ کو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں یا سیکھی ہوئی ہیں کمپنی اسی حساب سے آپ سے کام نہیں کروائے گی بلکل اس نے آپ کو کوئی نیا ٹاسک دیکھ سکتی ہے آپ نے اس ٹاسک کو کیسے ہنڈل کرنا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو لرن بھی کرنا ہے سیلف لرننگ وہ یہاں سے میں نے سیکھ کے اور وہ اب جو بھی ٹاسک آ جائے اب مطلب ہم گھبراتے نہیں ہیں جو بھی ٹاسک آ جائے اس کو ہم نے سیلف لرننگ کر کے اس کو اسی ویسے ہم نے آگے لے کے وہ کوئی بھی ہم تف سے تف ٹاسک مل جاتا ہے تو وہ لینگویج بھی اگر نہ سیکھی ہو اگر میں پی ایچ پی میں کام کر رہا ہوں میرے پاس پائیتھون کا کام آ جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ میں کمپنی کو کہوں کہ آپ پائیتھون کے لئے الگ ہائر کریں کمپنی نے اگر ٹاسک دیا تو اس کو میں لرن کر کے کیسے میں نے اس کو آگے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کوئی کلی ریشپانڈ کرنا آگے توارڈز یہ سیچویشن یہ سارا ہم نے یہاں پہ پریشر ہمیں جو پریشر دیا گیا تھا یہاں پہ جو چیزیں دی گئی تھی ہمیں یہی تھا کہ ہمیں ڈیلی نیو ٹاسک ملتا تھا اور اس کے لئے ٹائم لائن ملتی تھی اس ٹائم لائن پہ ہم نے پورا کرنا ہے تو وہی چیزیں جب ہم نے یہاں سے سکھی ہیں تو سیم انوائرمنٹ ہمیں انڈسٹری میں جا کے ملے بالکل ایسا ہی ہو گیا آپ سب کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ آپ سب سے یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کا پرپس یہی تھا نمبر ایک یہ ایک سیچویشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کیونکہ ہم ای کامرس کے حوالے اور آئیٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ گراجویٹ ہوتے ہیں تو آپ فیل فور یہاں تو آپشن یہ ہے کہ فیل فور آپ خود اپنا کوئی ای کامرس کا بزنس شروع کر لیں یا اپنا کوئی سوفر ہاؤس بنانے کر آپ کوئی ایک اچھی ٹیم مل جاتی ہے سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ان سب ساتھیوں کی طرح آپ فیلحال انڈسٹری جوائن کرتے ہیں انڈسٹری کے ڈانائمکس کو سمجھتے ہیں انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے کس طرح سے کلائنٹ کو ڈیل کیا جا رہا ہے آؤٹسورسنگ کس طرح سے کی جاری ہے لوکل اس وقت جو بزنسز ہیں وہ کس کس طرح کے پروجیکٹ آپ کو دے رہے ہیں اچھی طرح انڈسٹری اور انڈسٹری کے ڈانائمکس کو سمجھنے کے بعد آپ ایک یا دو سال کے بعد جس کو ہم سپل اوور ایفیکٹ بھی کہتے ہیں آپ پھر اس کے بعد اپنا بزنس جب خود شروع کرتے ہیں تو آپ کو انڈسٹری کے ڈانائمکس ہیں اور آئی ٹی انڈسٹری جو کہ ایور چینجنگ انڈسٹری ہے ہر رات ہر دن ایک نئی چینج ایک نئی لانگویج ایک نئی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کو سمجھنے زیادہ مشکل ہوتا ہے ان ادر ورڈ سٹیک آنٹرپینور بننا تھوڑا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے لیکن وہ چیلنج آپ میٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ انڈسٹری کو زیادہ بہتے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ وہ تمام سکس سٹوریز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھئے کہ آپ جب ٹیک آنٹرپینور اگر بننے کا سوچ رہے ہیں تو آپ نے کون سا وے اڈاپٹ کرنا ہے see you in the next video